گرمیوں کا موسم ہے اور گرمی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور ہم نے دیکھا کہ اچانک گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گا ہے اور گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں ایک لفظ جو ہے خاص اور پر نوجوانوں میں اور کبھی کبھی بڑی عمر کے لوگ بھی بولتے نظر آتے ہیں کہ جسم میں گرمی بہت ہے جی اب یہ جسم میں گرمی بہت ہے یہ ایک اسطلاح ہے ہم نے مختلف لوگوں پہ اس کو پوچھا کے لیے آپ گرمی کس کو کہتے ہیں بعض لوگ جو شادی شدہ حضرات ہیں ان میں گرمی کی نشانیاں کچھ اور ہیں جو نوجوان ہیں ان میں نشانیاں کچھ اور ہیں اب یہ جسم میں گرمی کو اگر ہم نے اوورال ویلویٹ کیا تو یہ نوجوانوں میں اور جوانوں میں اور بڑی عمر لوگوں میں یہ گرمی کے جو مختلف علامات اور اس کے معاملات ہیں اس کو جب ہم نے اوورال دیکھا تو اس کے پیچھے ایک چیز نظر آئی وہ یہ تھی تضابیت کی زیادتی ایسے لوگ جو گرمی کی زیادتی کا شکوہ اور پریشان نظر آتے ہیں جسم کے اندر وہ ان میں یہ دیکھا کہ ان میں تضابیت ان میں نارمل سے زیادہ ہے اب یہ نوجوانوں میں خاص طور پر جن کو پشاب بہت پیلا آتا ہے ان کو جسم میں تلخی محسوس ہوتی ہے سردیوں میں بھی جب وہ سوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لہاف سے پاؤں باہر نکال کر سوتے ہیں ان کے پاؤں میں جلن شروع جاتی ہے اور اسی طرح ان کو بیچینی سی رہتی ہے پیاس بہت لگتی ہے یہ کیفیت ان میں جسم میں گرمی کی ان کے اندر ہے جو بڑی عمر کے لوگوں میں گرمی کی علامات جب بیان کرتے ہیں تو ان میں عام طور پر جب ان سے پوچھتے ہیں تو وہ خاص طور پر جو وظیفہ زوجیت کی ادائیگی میں ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں جلدی فراغت ہو جاتی ہے اور اس کو وہ گرمی کا نام دیتے ہیں تو اس طرح مختلف افراد جو ہیں ان میں گرمی کی جو بیان کرنے کی جو معاملات ہیں تھوڑا تھوڑا فرق ہیں اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو گرمی چاہے وہ جوانی میں ہے جوانی نوجوانی میں ہے جوانی میں یہ بڑاپے میں یہ بڑی عمر کے لوگوں میں ہے اس سے کیسے آپ لجات حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو اپنی غزا کو اعتدال پر لانا ہے جو آپ بہت زیادہ گرم غزائیں بہت زیادہ مرغن غزائیں بہت زیادہ مثالے دار غزائیں استعمال کرتے ہیں تو اس کو اعتدال پر لائیے اور خاص طور پر جو جنک فوڈ ہے جو کولا مشروبات ہے جو برگر ہے پیزہ ہے شوارم ہے اس کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں جو آپ کے جسم کے اندر حدد یا گرمی کو بڑھا جاتی ہیں اس کے علاوہ میٹھے کا زیادہ استعمال ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں کیلوریز کیونکہ زیادہ جا رہی ہوتی ہیں پھر بر آؤٹ کام ہوتی ہیں یعنی انٹیک زیادہ ہے اور آؤٹ پوٹ کام ہے ایسے افراد میں مجموعی طور پر دیکھا کہ وہ پانی کا استعمال کام کرتے ہیں ان میں جو فائبرس ریشہ دار غزاؤں کا استعمال کام ہے ان میں جو ہول گرین گندم کا آٹا کا استعمال نہیں ہو رہا ہوتا وہ میدے والی چیزیں زیادہ استعمال کر رہے ہیں میٹھا زیادہ استعمال کر رہے ہیں تلی چیزوں کے زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو یہ بنیادی اس کی وجوہات ہوتی ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اگین میں جب بار بار ایک چیز پر کہتا ہوں کے نید پوری ہونی چاہیے موجودہ حالات میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپنی نید پر توجہ نہیں دیتے ہیں جن کی نید پر توجہ نہیں ہوتی پھر ان کو مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس طرح بڑی عمر کے لوگوں میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ ظہر ہے کہ وہ جہاں پہ ان کی جسم کے اندر تلخی بیچینی گبرہات اور دل کی درکن کا تیز ہونا پالپیٹیشن جس کو کہتے ہیں اور عجیب سی ایک بیچینی کسی کیفیت اور بعض لوگوں میں وہ ایک مطلی کسی کیفیت رہتی ہے اس سورے معاملات کے حل کے لیے اللہ تعالی نے ہمارے اردگیر بڑی قدرتی چیزیں رکھی ہوئی ہیں میں آپ کو اگر ارز کروں کہ ایک تو کوشش کریں کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں دودھ کی لسی کا استعمال دودھ کے اندر زیادہ پانی ملا کر اور آپ حسب زائقہ نمک ملا کر اس کو استعمال کریں گرمیوں میں بہت اچھا مشروب ہے دہی کی لسی بنا کر استعمال کریں بہت اچھا مشروب ہے اس کے علاوہ جو شربت بزوری کے نام سے بزار میں شربت دستیاب ہیں وہ آپ استعمال کریں بہت اچھی چیز ہے سندل کا شربت اس میں بڑی فائدہ مند چیز ہے چلکہ اس بغول اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے چلکہ اس بغول کے اندر اللہ تعالی نے جو میوسیل ایج بھی رکھے ہیں فائبر بھی ہیں یہ جسم کے اندر جا کے جو ٹاکسینز ہوتے ہیں جو زریلے مادے ہوتے ہیں جو زیادہ تضابیت ہوتی ہے اس کو اندر اپنے اندر یہ جکڑ کر جسم سے نکال دیتے ہیں تو یہ اور پھر مختلف قسم کی گوند ہے تخ ملنگا کے نام سے آپ جانتے ہیں یہ ساری چیزیں بڑی تخ ملنگا جو ہے تضابیت کے لیے بڑی فائدہ مند چیز ہے اس کے اندر بھی چلکہ اس بغول کی طرح میوسیل ایج ہیں فائبرز ہیں رشدہ رجزہ ہیں تو یہ بھی تضابیت کو بھی کم کرتے ہیں اور جسم کے اندر جو گرمی ہے اس کو بھی کم کرتے ہیں اس طرح گوند کتیر ہے گوند کی کر ہے اس کا استعمال بھی جسم کی گرمی کو کم کرنے کے لیے بڑا فائدہ مند ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بڑا اچھا ہے آپ شربت بزوری جس میں نے کہا یا سندل شربت بزوری یا کوئی بھی مشروب جو قدرتی مشروبات ہیں ان کا استعمال کریں اس خلط یا سادہ پانی میں آپ تخ ملنگا رات کو بھگو کے رکھیں جو آدھی سے مجھ سے ایک سے مجھ تک صبح اسے پانی میں گول کر اسی شربت میں ملا کر لسی میں ملا کر پی لیں تو بہت فائدہ مند چیز ہے اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے خرفہ تخمے خرفہ سیاہ یہ بھی عام پنساری سے مل جاتے ہیں یہ پورڈر کر کے برابر وزن چینی ملا کر رکھ لیں تو یہ جسم کی جو گرمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے بہت شاندار چیز ہے ہر قسم کی گرمی نوجوانوں کی گرمی بڑی عمر کی گرمی کے لیے خرفہ سیاہ جو میں نے بتایا کہ یہ لے کر اس میں برابر وزن چینی ملائیں اور پورڈر کر کے رکھ لیں ایک چمٹ صوبہ ہے ایک چمٹ شام شربت بزوری کے ساتھ استعمال کریں تو آپ کو ہر قسم کی جسم کے در جو گرمی ہے اس سے نجات ملے گی پیاس کام لگے گی آپ کو جو گبرات ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی پشاب ٹھیک آئے گا کھل کے آئے گا جو جلن کے ساتھ یہ بہت پیلا آتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا آپ اس کے علاوہ بھی کسی بھی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہیں دوائی حاصل کرنا چاہیں خود دوائی نہ بنا سکتے ہوں آپ ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو دوائی بھی مہیا کریں گے آپ کو کسی مسئلے کے لیے مشورہ کرنا چاہیں آپ ہمارا جو دیا گیا نمبر ہے اس پر فون کر کے ٹائم لے سکتے ہیں اپنا مشورہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہترین مشورہ دینے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حمینہ ناصر